ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ایک یہودی بادشاہ نے ایک عورت سے کہا کہ اس بت کو سجدہ کرو ورنہ تجھے دہکتی آگ میں ڈال دوں گا وہ عورت چونکہ ایمان اور توہید میں بڑی مضبوط تھی لہٰذا اس نے بادشاہ کے کہنے کی مطابق پرواہ نہ کی اور بت کو سجدہ نہ کیا ظالم بادشاہ نے اس کی گود سے بچہ چھین کر اسی آگ میں پھینک دیا عورت یہ مذر دیکھ کر کام اٹھی کیو کہ اس کے ایمان کا سخت امتحان ہو رہا تھا اس واقعے سے عورت کا دل قریب تھا کہ پھٹ جائے اچانک وہی بچہ آگ کے اندر سے بولتا کہ میں مرا نہیں میں تو زندہ ہوں امی اب بھی اندر آئیں کیو کہ میں یہاں بہت لطف میں ہوں اگرچہ بظاہر آگ کے اندر معلوم ہوتا ہوں لیکن یہاں بڑا مزہ ہے امی اندر آجائیں تاکہ اب بھی اللہ تعالیٰ کے دین حق کا موجزہ دیکھ لے اور تاکہ اب بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا عیش و آرام دیکھ لے اگرچہ بظاہر وہ اہل دنیا کی نظر میں بلاؤں میں معلوم ہوتے ہیں میری امی اب بھی اندر آجائیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کے گلزار ہونے کا راز اب بھی آنکھوں سے دیکھ لے کہ کس طرح انہوں نے آگ کے اندر گلاب اور جن بیلی کی بہار پائی تھی امی جان میں جب تجھ سے پیدا ہو رہا تھا تو اپنی موت دیکھ رہا تھا اور دنیا میں آنے سے سخت خوف محسوس کر رہا تھا کیو کے ماں پیٹ میں نو ماہ تک رہنے سے اس جگہ سے انسیت ہو گئی تھی وہی پیٹ کی جگہ مجھے جہاں معلوم ہو رہا تھا اور اس دنیا کے جہان کو دیکھا ہی نہ تھا اس لیے ایک اجنبی عالم میں آتے ہوئے ہچکچا رہا تھا لیکن امی جب میں پیدا ہو گیا تو تنگ قید خانے سے نجات پا گیا اور پھر میں ایک خوبصورت عالم یعنی دنیا میں آ گیا اسی طرح اب دنیا کے بعد جنت کو دیکھنے کے بعد دنیا امہ کے پیٹ کی طرح تنگ وہ تاریخ معلوم ہو رہی ہے میری امی آگ میں کود آؤ میں تجھے ماں ہونے کا واسطہ دیتا ہوں اندر چلی آؤ اور دیکھ لو یہ آگ آگ کا اثر نہیں رکھتی ہے رحمت ایلالی نے اس کو چمن بنا دیا میری امی اپنے سیاہ کار یہودی کتے کی طاقت بھی دیکھ لی اب اندر آ کر خدا کے فضل کی طاقت کا بھی مشاہدہ کر لیجئے امی جان اندر آ جائے اور دوسروں کو بھی بلا لیجئے کیوں کہ میرے رب نے آگ کے اندر اپنے کرم کا دسترخان بچھایا ہوا ہے اب وہ بچہ اپنی امی کو اللہ کی رحمتیں بتلانے کے بعد تمام ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے مسلمانوں سب اندر چلے آؤ دین کی مٹھاس اور حلاوت کے مقابلے میں ساری دنیا کی تمام حلاوتیں اور لذتیں ہیچ ہیں اور عذاب ہیں اس لڑکے کی ماں نے جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر اپنے آپ کو اسی آگ میں ڈال دیا تو اس محبت والے لڑکے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اس کے بعد تمام مومنین اس آگ میں کو پڑھے اور سب نے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا وہ یہودی بادشہ رسوہ اور بہت شرمندہ ہوا ہے اور اس کی تدبیر اس کے لیے مخالف ثابت ہوئی کیو کہ لوگ اس آگ میں کود پڑھنے کے مشاق ہو گئے اور انہوں نے قربانی دے کر عقیدہ توہید کی سچائی کو ثابت کر دیا مولانا رومی رحمت اللہ علیہی فرماتے اسی طرح نالائک لوگ جو کچھ بدنامی ہو تو سب انہی کے چہروں پر اولت کرتا بات ہے جن جانا چاہتے اس یہودی بادشاہ نے جب حیران کن ماجرہ دیکھا تو اس آگ سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو اپنے پرستش کرنے والوں پر بھی رحم نہیں کرتا اور ان فرزندان توہید کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مجھے رسوہ کر رہی ہے تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یہ بات کیا ہے تیری وہ خاصیت جلانے والی کہاں چلی گئی آگ نے جواب دیا لے کافر میں وہی آگ ہوں ذرا تو اندر آجاتا کہ میری آتش اور تچ کا مزہ چکھ لیں سنو میری طبیعت اور میری اصل حقیقت تبدیل نہیں ہوئی ہے میں اللہ تعالیٰ کی تلوار ہوں لیکن اجازت ہی سے کاٹتی ہو اس واقعہ کے بعد اب مولانا رومی رحمت اللہ علیہی عام نصیحت فرماتے ہیں اس لیے جب تم اپنے اندر غم محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو کیونہ غم بھی اللہ کے حکم ہی سے اپنا کام کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے راضی ہو جائیں گے تو سزا بھی ہٹا لیں گے جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو خود غم ہی خوشی بن جاتا ہے اور خود قیدہ ہی آزادی بن جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے تبدیل کرنے پر قدر کاملہ رکھتے ہیں لہٰذا این غم کو این خوشی بنا دیتے دیکھو ہوا مٹی پانی اور آگ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں گویا ہمارے تمہارے لیے جان ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے زندہ ہے اس لیے ان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا کچھ بھی بائید نہیں ہے مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق مل تھا کہ اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں اگر جان بھی چلی جائے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور مشقت کے عوض ایسی نعمتیں اطا فرمائیں گے کہ دنیا کی اس تکلیف کا احساس کچھ بھی باقی نہ رہے گا معصوم بچے اور اس کی ماں کے واقعہ سے ہم تمام لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اتنی عظیم جنت کی خاطر جان تو کیا اپنے نفس کی بری خواہش کو بھی قربان نہیں کرتے افسوس صدا افسوس ہماری حالت پر کہ ہم جوانوں سے وہ معصوم بچہ اور اس کی کمزور ماہی سبقت حاصل کرنی اور ہم اپنے نفس کی بری خواہشات کو پورا کرنے میں زندگی برباد کر رہے ہیں سبقت حاصل کرنے میں زندگی بھی